اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے قبرنامی کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے قدرتی آفاس نمٹنے کے قومی دارے پر موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے آلہ سطح کی تیاری پر زور دیا ہے پاک فوج کی ترجمان نے کہا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن اگر موجود ہے تو اس کا مقصد پاکستان میں امن اور استحقام کی بحالی ہے فوج کی شعبہ تعلقات عام کے ڈیکٹر جنرل نے کہا ہے کہ کنٹر لائن ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی استعال انگیزیوں سے خطے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے سپریم کورٹ نے حکومت کو میمو گیٹ مقدمے میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی واپسی کے لیے ایک مہینے کی محلت دی ہے ایم کیون پاکستان کے رہنماں ڈاکٹر فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کے جانب سے پارٹی کنوینر کے طور پر اپنی بترفی کے فیصلیوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامت قانسل میں مساوی نمائندگی کے لیے غیر مستقل ارکان کی تعداد میں اضافے پر زور دیا ہے پاکستان میں چین کے سفیر جنہوں نے آج اسلام آباد نے دو سی چیلنج کا دورہ کیا کہا ہے کہ سی پیک کے تحت انیس ارب ڈالر کے منصوب پر کام جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی میں مزید چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے چین نے شمالی کوریا کے رہنما کنگ جانگ ان کے بیجنگ کے دورے اور صدر شی جنگ بینک کے ساتھ ان کی ملاقات کی تصدیق کی ہے اقوام متحدہ کے اندادی ادارے کے سربراہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ شام میں شہری آبادی کو درپیش مشکلات پر توجہ دے روس اور ترکی کے صدور نے آئندہ ماہ کی چار تاریخ کو انقرہ میں شام کے بارے میں تین ملکی سرباہ جلاس کے نقاط پر تبادل خیال کیا ہے آج کولمبو میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ایک بکٹ سے جیت لیا اور آسٹریل وی کرکٹ بورڈ نے کپتان سٹیو سمیتھ اور نائی کپتان ڈیویڈ وارنر پر بال ٹیمپنگ کے الزامات پر ایک سال کی پابندی آیت کی ہے وزیراعظم شاہد خاکان ابباسی نے کہا ہے کہ آفات سے نمٹنے کی حکمت عملی کے تجربے کو بروے کار لانا چاہیے اور اس مقصد کے لیے بہترین بین الاقوامی میار کے تحت جامع اور موسط طریقہ کار کو وضع کرنا چاہیے انہوں نے آج اسلام آباد میں قدرت آفات سے نمٹنے کے قومی کمیشن کی پانچویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر مختلف امامل کی وجہ سے آفات کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے لہٰذا ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بہترین تیاری اور ادارہ جاتی اقتامات کی ضرورت ہے اجلاس میں کمیشن کی گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں میں پیش رکھ کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں کمیشن کو کنٹرول لائن پر فائرین کے متاثرین کے لیے دس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی امدادی رقم کی منظوری دی گئی وزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائن دے محمد جبات سے اجلاس میں مختلف آفات سے متاثرہ دوست ممالک کو امداد کی فرہمی کی بھی توصیح کی اجلاس میں کہا جا کہ پاکستان سکول شیفتی پریمورٹ ٹائم کیا جائے گا جو آفات کے خطرات میں کمی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایک مثال کے دور پر کام کرے گا اجلاس میں آفات کی روپ کام کے لیے موسر قانون سازی اور ادارہ جاتی لای آمل کی تیاری کی بھی تجویز دی گئی جس کے تحت قدرتی آفات سے نمٹنے کے مطلقہ آداروں اور موجودہ قوانین کو ضم کرنے واپس لینے کے ان کی تشکیلے نو پر گور کیا جائے گا اجلاس میں ہنگامی امدادی ادارے کو وزیراعظم آفیس کے ماتحب کرنے کی بھی منبوری دی گئی اجلاس میں وفاکی دارالحقوت میں آدمائشی منصوبے کے طور پر آفات سے نمٹنے کی مادر قومی ریسپانس پورس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا اور اس مقصد کے لیے دیزاکٹر اور ریلیس مینجمنٹ کے نونسٹری اداروں میں اجلاس میں ہنگامی امدادی ادارے کو امدادی کاروائیوں کے دوران ہوابادی کی شعبے کی طرح کے سامن کے لیے بزرگ داخلہ کے ایڈیشن مینج کو مفتحکم کرنے کا فیصلہ کیا گیا امدادی ادارے کے چیرمنٹ جنرل عمر محمود حیاب نے ادارے کی قدمات کامیابیوں اور اسے درپیش مسائل کا گیزہ پیش کیا وہ نے اجلاس کو بتایا کہ ادارے میں مختلف ممارک میں ہنگامی صورتحال کے دوران مفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام اسلام آباد میں ختم ہو گیا وزیراعظم شاید خاکان اباسی نے اجلاس کی صداوت کی پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ بعد وقت ڈاکٹرائن اگر موجود ہے تو اس کا مقصد پاکستان میں امن و استحقام واپس لانا ہے فوج کے شعبے تعلقات عامہ کے ڈائیکٹر جنرل میرے جنرل آسیف غفور نے آج سے پہر راول پنڈے میں ایک نیوز کانفرس سے خطاب کرتے میں واضح کیا تو اس کو سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کیونکہ فوج ہر پاکستانی کی طرح پاکستان کو ایک پرہن اور مستحق ملک دیکھنے کی خانہ ہے انہوں نے بری فوج کے سردہ جنرل قمر جاوید بادوہ کی ملاقاتوں اور دوروں کا حلال دیتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کے سری لنکا افغانستان جرمنی ملائشیا اور دیگر مالک کے دوروں سے دو طرف اور سیکیورٹی تعلقات مصبوط ہوئے ہیں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ بھارت کے ہائی کمیشنر کو خیر سگالی جذبے کے تحت جوم پاکستان کے پریڈ دیکھنے کی دعوت دی گئی تھی کیونکہ پاکستان تمام ہمسائی مالک کے ساتھ اوران بقائے باہمی کے تعلقات پر یقین دکتا ہے انہوں نے کہا کہ کنٹرول آئین اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی اشتیال انگیزیوں سے خطے پر منفی اثرات مرتب ہوگے مدید تفصیلات ہمارے نمائندے ہم بات کیانے سے چاہیے انہوں نے بھارت پر دور دیا تو کنٹرول آئین اور ورکنگ باؤنڈری کے چاہت شہریہ آدھی کو نشانہ برانا پرانک کرے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بیجرے جنرل آسکھ بھوپور نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرزی کے لازم جان وقت تیمین امن وستیتہ منانے کیلئے اہم قدار ادا کیا ہے انہوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی جو شہرم گازن ہے جنرل فلکرل پر ورکنگ گانڈری پہ ڈساح ماری جو امن کی صورتی آل ہے اس کے خلابانی کا اندیشہ ہے ایک ضمندار ملک ہونی کا انہیں گردار بانا چاہیے اور سینلنس کے عوپنے اپنے چیز پر آلیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اندیس سو ستر کی اشرے میں امریکہ و پیم کگن کے بلان وحاہمت میں پاکستان کے اپراہی کی قضاء کا احترام بانا چاہیے اگر انڈیا وہ کردار کرنا چاہے کہ پاکستان میں انسٹیبیلٹی کو کیسے کہ پاکستان کو مات کرے کہ ۔ داخلی سلامتی صورتحال کے حوالے سیرنہ نے کہا کہ آپریشن رد الفساد پاکستان بھر میں جاری ہے جس کے تحت اب تک 26 بڑی کاروائیاں کی گئی ہیں جن میں 23,000 سے زائد ہتھیار برامد ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوجستان میں سلامتی کی صورتحال میں بڑی حد تک پہتری آئی ہے اور صوبے میں امن بحال کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاک فوجی اور علاقوں میں جہاں اقتصادی منصوبیں جاری ہیں اضافی فوجی تائنات کیے ہیں اور سیکیورٹی فورسز صوبائی حکومت سے تعاون کرنے ہی ہیں میجر جنرل آسیق وفور نے کہا کہ پاکستان کے مسلحہ ہو آج ملک کو درپیش خطرات سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تجار ہیں انہوں نے کہا کہ آج کا کراچی 2013 کے بقابلے میں کہیں مطرف ہے 2017 میں شہر میں 79 گوزت ایریاس تھے جبکہ اب ایک بھی ایسا علاقہ موجود نہیں ہے ایس پی آر نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ایک شاندار منصوبہ ہے اور پاک فوج اس کی تقمیل کے لیے پرازم ہے ہم سی پیک کے پروجیکٹ پر جا رہے ہیں چائنے کے ساتھ ملک کر اگر جو پارے کنٹسٹیشن ہے ہمارے ریجن میں وہ اس کو جیوپریٹیکل لنز سے دیکھتے ہوئے کہ یہ تو پاکستان اور چائنہ کا ایک ونچر ہے تو وہ جو جیوپریٹیکل لنز سے دیکھتے جائیں گے ایڈوی ایس کو فیل کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ کورتیں جو پاکستان کو سٹیبل اور پروسپرس نہیں دیکھنے چاہتی ہیں اس لنز سے دیکھتے ہو چلیں گے تو پاکستان میں تو انشاءاللہ یہ کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس میں جو دلوے ہوگا یا اس کے دوسرات باقی ممالکے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ حمل نہیں ہو سکے گا انہیں گھنٹ ہیٹے کے تمام امالی بسکنسولی کا حصہ بن سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے سنواتے استفادہ کر سکے میجر جنرل آنسل پکستان میں بشنوں کے مضمون عزائم ناکام بنانے میں خوکیہ اداروں کے کردار کی تاریخ کرتے ہوئے کہا میجر جنرل آنسل پکستان میں بشنوں کے مضمون عزائم ناکام بنانے میں خوکیہ اداروں کے کردار کی تاریخ کرتے ہوئے کہا سکیروٹی اداروں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نمائے کردار ادا کرتے ہوئے دہشتگردوں کے ساتھ بڑے نیٹورکس کا خاتمہ کر کے سولہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا بی جی آئی ایس پی آر نے سعودی عرب پوج بھیجنے کے بارے میں کہا کہ پوجیوں کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 1982 کے دو ترپا معاہدے کی تحت بھیجا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ ان کوچوں کا کردار تربیت اور مشابرت تک محدود ہوگا انہوں نے واضح کیا کہ پاکستانی فوج انصداد دہشتگردی کی اسلامی عسکری اتحاب کا حصہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران کو بھی تربیتی سہورتیں پراہم کر رہا ہے اور ایرانی پائلٹوں کا ایک گروپ ہماری عسکری اکیڈمیوں میں تربیت حاصل کر رہا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج کسی قسم کے این آروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ سیاسی جوانتیں ہی ہیں جو سیاسی مسئلہتوں کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ مشابرت کرتی ہیں عاصف قطفور نے لاہور اور کراچی میں پاکستان سوپر لیگ کے میچوں اور اسلام آباد میں یوم پاکستان کی پریڈ کے کامیاب انعقاد پر پولیس مسلحہ افواج اور تیگر سیکیورٹی فورسس کو مبارک بات پیش کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ نے کہا ہے کہ ملکی سلامتی کو درپیش غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کی نمائندہ پریہا حسن سے نون ٹرڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز تو پاکستان یعنی پاکستان کو درپیش غیر روایتی سیکیورٹی چیلنجز کے موضوع پر ایک سمینار کی تکریب سے پتاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر نے غیر روایتی سیکیورٹی خطرات سے لاہب چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ان کا کہنا ساکھ منفی کوم پرس انعصر کو قومی جکسٹی اور سلامتی کے لیے قومی جکسٹی اور سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہوتے ہیں اور انعصر کو قومی بھارے میں دانے کی ضرورت ہے انعصر خنجنجز نے کہا کہ عوام کو صحب خوراک تعلیم روزگار اور عصاف کی صورت میں بہترین سہولتوں کی پراہمی ملکی سلامتی کے لیے بہترین سہولتی کے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام میں بنیادی سہولتوں کے حوالے سے عدد تحفظ کو ملک بشلن ناصر اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر عوام محسوس نہیں ہوں گے تو ملک محسوس نہیں ہو سکتا ناصر خنجنجوہ نے کہا کہ گزشتہ چار سال کے دوران حکومت کی کوششوں سے ملک میں عمل بہار ہوا تاہم ہمیں تاریم اور سہل جیسے بنیادی شوہوں میں وزید اصلاحات کی ضرورت ہے قومی سلامتی کے مشویر نے اس بات پر بھی ضرور دیا کہ ملک کو اپنی سلامتی کی خاطر عالمی طاقت کے بدلتے رجانات سائبر سیکیورٹی اور جیٹا نیک ورکن کے حوالے سے اقدامات کرنا ہوگے کمینار میں جنگی کے متعلق شوروں سے تعلق رکھنے والی اقصیات کی ایک تصیب تعداد میں شکر کی صدر ممنون حسین نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے کہ پاکستان میں مختلف شعب میں سرمایہ کاری کے ذریعے منافع وقش کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھائیں وزید تفصیلات حبار اسلامباد کے نمائندے حیدر عباس کی اس رپورٹ میں صدر ممنون حسین نے یہ بات آج اسلامباد میں مرسمانہ، ایکوارڈور اور فنلینٹ کے نامزل سفیروں سے الگ الگ ملاقات نہیں تھیں جنہوں نے صدر کو اپنی اتناجے سے پارک پیش کی صدر نے کہا کہ حکومت کی ماؤسر پالیسن کی بدا جن کا اطراف عالمی مالیات کی درہم نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان، یورپ، افریقہ اور لاتینی افریقہ کے ساتھ سفارتی اور سجارتی تعلقات کو پیروڑی ملکہ خواہش مات صدر ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان عالمی برادی کا نمہ دار ملک ہے اور مختلف قصیب جہتی اور عالمی فورمز پر دوسرے ملکوں کے قریبی کاؤں کے ساتھ کام کر رہا ہے صدر نے امید لائد کی کہ سپیر پاکستان کے ساتھ ملکوں کے تعلقات مزیر مستقب کرنے کے لیے کام کریں گے شکریہ حیدر عباس یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سپریم کورٹ نے امریکہ میں پاکستان کے سابق سپیر حسین حقانی کو پاکستان واپس لانے کے لیے مطالقہ حکام کو تیس دن کی محلت دی ہے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں چیف جسٹس ساقر دنسار کی سربراہی میں عدالت عظمہ کے تین رکھنی بینچ نے میمو گیٹ مقدمے کی سماعت کے دوران دی خارجہ اور داکلہ امور کی سیکرٹری بھی بینچ کے روبرو پیش ہوئے اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اصاب دار کے خلاب نیپ کی زمینی ریفرنس کی سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی ہے جائد محمد پشیر نے مقدمے کی سماعت کی نیشنل ڈانک آف پاکستان کے صدر سعی احمد خان کی درخواست پر انہیں دو دن کی حاضری سے استثناء دے دیا سابق وزیر عظم محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی خلاب مقدمات اپنے منطقی انجام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں وہ ان مقدمات میں ایک فتحیات ہوں کے آج سلام آباد نے اعتصاب عدالت کے باہر ذرائع اپلاک سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف مقدمات بے بنیاد ہے اور ان میں کل تو اس بات نہیں گئے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف تبطیب دیا گیا شو زیادہ دیر نہیں چلے گا نواز شریف نے کہا کہ مقدمے میں واجز یا سمیت گوانہ کے بیانات ہمارے حق میں چاہ رہی گئے ایک سوال کے جواب میں صابق وزیر آدم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم ملک سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں نواز شریف نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں بیمار اہلیا کے دیکھ بھال کے دیے لندن جانے کی اجازت نہیں تھی گئی اینکیون پاکستان کے رحمہ ڈاکٹر فاروق سرطار نے الیکشنگ کمیشن کے جانب سے انہیں پارٹی کنوینر کے عوضے سے ہٹانے کے فیصلے کو چیننج کرتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست طائر کی گئے تبصیلات کے مطابق فاروق سرطار نے اپنی درخواست نیا دالت سے استعدا کی ہے تو الیکشنگ کمیشن کے حکم کو کل ادم قرار دے اسلامباد ہائی کورٹ کل اس درخواست کی سماعت کرے گی الیکشنگ کمیشن کے پانچ رکنی بیچ نے پیر کو ان کے انتخاب پر اعتراض کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اینکیون کے کنوینر کے عوضے سے ہٹا دیا تھا اور ان کی درخواست مسترد کر دی تھی کہ الیکشن کمیشن کو پارٹی کے لونی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے انسانی حقوق کے وزیر ممتاز احمد تارم نے کہا ہے کہ خواتین کا پارلیمانی کاؤکس خواتین کو درپیش مسائل پجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ آج اسلامباد میں قانون سازی نمائندگی اور نگرانی کے حوالے سے خواتین ارکان پارلیمنٹ کے کردار سے متعلق قومی کنوینشن سے خطاب کر رہے تھے مزید تقصیلات ہماری اسلامباد کی نمائندہ کنزہ ہوا مجید سے انسانی حقوق کے وزیر ممتاز احمد تارم نے کہا کہ ویمنٹ پارلیمانی کاؤکس نے خواتین کے لیے وسائل تک مسائلیانہ رسائی کی تسکیابی کو یقینی بنانے کے لیے سخت مہند کی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے انسانی حقوق اس موقع پر ستاب کرتے ہوئے ویمن پارلیمانی کاؤکس کی سیکریٹری چاہستہ پرویز ملک نے کہا کہ فورم ذمہ دارانہ سندھ کی قانون سازی اور پاریسیوں پر توجہ دے رہا ہے ویمن کاؤکس کی ثابتہ سیکریٹری اور بانی رکن ڈاکٹر نفی صحیح شاہ نے کاؤکس کے ایک دہائی مکمل ہونے پر کلمنشن کے ان اکار کو سنگی میر قرار دیا انہوں نے کہا کہ ویمن کاؤکس میں خواتین پارلیمنٹیرین نے اپنی پارٹی کی ستا سے اوپر اٹھے خواتین کے مسائل کے یہ کام کیا آسٹریلیا کی ہائی کمیشنر مانگریف تھامسن نے ویمن کاؤکس کی کتار کو سناہا سندھ اسمبلی کی گفتی سپیکر سہیدہ شہرہ رضا کاؤکس کی منبران اور بین اقوامی پھائی سرکاری تنظیموں کے نمائنگان نے ترمیٹری میں شیطت کی شکریہ کمزا ہوں ماما جی مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ اسلام کا پروخ معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے وہ آج تیسرے پہر اسلام آباد میں نیشنل بروڈکاسٹنگ ہاؤس میں ختم نبوت اور رسالت کے موضوع پر سمینار سے خطاب کر رہے تھے پیپاکی وزیر نے کہا کہ قرآن کی تعلیمات اور احادیث پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلام کا پیغام پھیلانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے سردار یوسف نے اطراف کیا کہ ریڈیو پاکستان اسلام کی حقیقی ترویش کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے پروگراموں کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تیار کیے گئے ہیں جنہیں ان پروگراموں سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہ سمینار ریڈیو پاکستان اسلام آباد سٹیشن کے تیرہ پروگراموں کے سلسلے النبی اور خاتم کا آخری پروگرام تھا یہ سمینار جمعے کو تیسرے پہر ساڑھے تین بجے ریڈیو پاکستان کے قومی مشریاتی رابطے پر نشر کیا جائے گا ریڈیو کے وزیر خاجہ ساتھ رفیق نے ملک میں جمہوریت کی استحکام کی دیجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الزامات اور انتشار کی سیازت ملک ترخی کے سفر میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے پاکستان نے اقوائے متحدہ کے سلامتی کانسل میں غیر مستقل ارکان میں اضافے کے ذریعے مساوئے نمائندگی کے ورزور دیا ہے اقوائے متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے یہ بات اقوائے متحدہ کے سلامتی کانسل میں اصلاحات کے بارے میں بیلل حکومتی مباحثے پر اظہار خیال کرتے میں کہی انہوں نے کہا کہ مساوئے نمائندگی سلامتی کانسل کا بنیادی چوز ہے گروپ چار کے موقف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ انہوں نے اقوائے متحدہ کے سلامتی کانسل میں دس نشستیں بڑھانے کے لیے اپنی مہم میں کسی قسم کے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جن میں چھے مستقل اور چار غیر مستقل ارکان شامل گئے ادھر اٹلی اور پاکستان کی زیر قیادت اتفاق رائے کے بارے میں اتحاد گروپ نے کہا ہے کہ اضافی مستقل ارکان کے شمولے سے سلامت کانسل موثر نہیں رہے گی پاکستان میں چین کے سپیر یور جن نے کہا ہے کہ چین پاکستان رہداری منصوبے کے تحت تقریباً بیس مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور ان میں سے متعدد منصوبے حتمی مرحلے میں ہیں انہوں نے ان خیرات کا اظہار آج دوستی ایف ایم نائنٹی ایٹ کے دورے کے موقع پر کیا چین کے سپیر نے کہا کہ ان منصوبوں کے لیے چین نے پاکستان میں امنیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے ممائندے محمد چبات سے اسلام آباد میں چائنہ ریڈیو انٹرنیشنل اور پاکستان بروڈکارسنگ کارپیشن کے پہنی اشتراف سے کائن گردہ دوستی ایم نائنٹی ایٹ کے دورے کے موقع پر چین کے سپیر نے دونوں ممالک کے مابین چوبہ ایزار کے سواب میں وہ کچھائیں کرا لیتے ہو تھا دونوں ممالک کے دوستی مزید مضبوط ہوگی چین سفیل نے کہا کہ ایک ایم نائنٹی ایز دوستی چینل پاکستان اور چین کے مابین دوستی کے سل کا کردار ادا کر رہا ہے جو آنے والے دلوں میں دونوں ممالک کے عبامنات کے لیے جانت ثقافتی سرگرنیوں کے ذریعے ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے کا موقع فرام کرے گا وہیں ایک دوسرے کی تجربات سے استفادہ کرنے میں بھی مردگار ثابت ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں سخت نظر اور محنت سے کام کرنا ہوگا اور پاکچین دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنا مفت پیدار ادا کرنا ہوگا چین سفیل نے کہا کہ پاکچین دوستی حمالیہ سے بلند شہر سمیٹی اور خولات سے زیادہ مضبوط ہے اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ویڈیو پاکستان شفقت جلیل نے تکلیف سے کتاب کرتے ہوئے کہا چین اور پاکستان کے ماغین مضبوط تعلقات پر پخر ہیں جو پھر گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دولے اپلاکوں مشریات ملیم اور امدیش کے حاملیہ دورہ چین کے موقع پر دونوں ممالی کے ماغین فلم کے شعبے میں دو طرفہ معاہدہ ترپا گیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فلمیں چین میں بھی تکھائی جائیں گے اور یوں دونوں ممالی کی فتافت کو بھیتر طور پر سمجھنے کا موقع ملے گا انہوں نے مزید کہا کہ ایپ ایپ نائیٹی ایڈ جوکی جانر سے دونوں ممالی کی فتافت کو مضبوط ترنے کا موقع ملیتر آیا ہے وہی دونوں جانب اوام کو ایک دوسری کی فتافت سے اقاہی بھی حسن ہوئی ہے یہ تھے ہمارے نمائندے محمد جواد چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ علاقائی ترقی پاکستان اور چین کا مشترکہ ایجنڈا ہے آج اسلام آباد میں چینی سپیل یوجنگ سے باتی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری ایشیا کے عوام کی تفتیر بدل دے گی چیرمن نے کہا کہ ایک قطعہ ایک شارہ منصوبہ قطعے کی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرے گا انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان کی ترقی اور پوشحالی کے لیے پارلیمانی تعاون اہم ہے انہوں نے تعلیم کی شعبے میں تعاون پڑھانے پر زوب دیا سادق سنجورانی نے بلوچستان میں دھاتی ریپائنڈری میں سرمایہ کاری کرنے اور انہوں نے کہا کہ چینی سپیل کی جانب سے مکران میں سپورٹس انفرائی سٹرکچر کو ترقی دینے کی پیشکش کا شکلیا ادا کیا گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رچوانہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت تمام آئینی اداروں کو مضبور بنانے کے لیے دھوس اقلامات کر رہی ہے تاکہ وہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائز انجام دے سکیں وزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اتھر رسول سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنگ پر موجود ہے جی اتھر رسول کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ بات گورنر پنجاب میں آج سیور سیزیسیز ایکیڈمی بارٹن لاہور میں تربیت حاصل کرنے والے پنتالیس میں کام ان پریننگ پروگرام کی جرکات اختار کرتے گئی انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ مکنانہ اور عدلیہ کی طرح انظامیہ بھی ریاست کا ایک اہم سکوم ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت میں عزیز پر جن چیلنجوں کا سامنا ہے انہیں کوئی سیاسی جماعت یا ادارہ تنہا حال نہیں کر دکتا ہے اس لئے تمام اداروں اور سیاسی قوتوں کو مصبت سوچ کا مزارے کرتے ہیں آنکر بڑھنا ہوگا اس موقع پر گورنر پنجاب میں سبیت اصل اور مکمل کہنے والے افسروں میں تریفت ناظر سکر سکرین کی اتھر رسول اللہ کا بہت پر شکریہ یورپی جنر کے صفیر یا فرنچس پوٹین آج کراچی میں وزیر علیہ السین سید مرادری شاہ سے ملاقات کی وزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے علطاف کی ازادوں سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے ہیں جی علطاف جی مراکر میں صوبہ خیدر مختلف خوش آدمی یورپی جنرل کے دعوت پر باقید کی گئی اس بات پر بھی اس بات کیا گیا کہ حکمت اس سے دولیوں سے یونل شعبہ تعلیم میں مل کر کام کریں گے ملاقات میں مستر برنارڈ فرامسس چاسی مشیر مستر پرینگ کولے وراغ اور دیگر حکام یہ موجود تھے علطاف تفصیلات بتانے کا بہت بہت شکریہ وزیریانہ خیبر پختونخواہ پرویز غٹک نے پشاور کی فراہمی اور نکاسی آپ کی محکمے کی حکام کو کولا کرکر ٹھکانے لگانے کے لیے پشاور میں ڈمپنگ سائٹ کے قیام کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے وزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے جو اس وقت تلف ان لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے جی فلک نیاز تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی شکریہ آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدار کرتے ہوئے خیبر اکنوپاہ کے وزیرانہ پر میں سٹک نے کہا اجلاس کے دوران وزیرانہ کو کولا کرکر کے لیے پشاور شہر میں چی سو کنال اراضی پر مشتمل مختلف مقامات پر تفصیلی برپن دی گئی وزیرانہ نے اس موقع پر شہر میں کولا کرکر ٹھکانے لگانے اور صحت و صفائی کی ترتحال بہتر بنانی کیلئے درمیل ایسیس پی کو پوری طرح فعال بنانی کی ہدایت کی اجلاس کو موسم گرمہ کی آمد کے پیش نظر دینجی کے حطرات اور اس کے صدیبات کیلئے متعلقہ مقاموں کی سیاریوں سے بھی آگاہ دیا گیا بہت شکریہ فلک نیاز بلوچستان کے وزیر بلدیات میر غلام دستگیر بادینی نے کہا ہے کہ صوبے کی قدرتی وسائل کو بروے کارلانے کے لیے تمام ممکنہ کوششید کی جائیں گی مزید تفسیر ہمارے کوئٹہ کے نمائن دے ساقیب عزیز سے جو ہمارے ساتھ اس فکٹ آئیف آن لائن پر موجود ہیں جی سبقی وزیز جی سمینہ ان خیالات کے عزیز صوبائی وزیر بلدیات نے کوئجہ میں ایک ورس کے ملاقات کے رن گھسل کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت بلدیاتی نظام کو مزید فعال اور مضبوط بنا کر عوام کے مسائل ان کی دہلیت پر حل کرنے کے لیے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے اور اس زمین میں بلدیاتی داروں کے نمائندوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات پر وزیر بلدیاتی انتخابات کرنے کی تیاریاں کرنے کی ہدایت کی ہے وزید تفصیلات ہمارے گلگت کے دوائندے شیئر بہمت سے جو ہمارے سارٹ فون لائن پر ہمارے سارٹ موجود تھے جی شیئر بہمت جی ایک اعلیٰ سطری جلاس کی صدیارت کرتے ہوئے حافظ حفظ الرحمن نے بلدیاتی انتخابات منقب کرانے کیلئے صوبائے وزیر بلدیات فرمان علی کی صدبرائی میں ایک کمیٹی تشمیز دے گی وزیر الرحمن نے ایک کمیٹی کو حفظ الرحمن نے محکم مالیات کو بلدیاتی انتخابات کے لئے فن جاری کرانے کے سسلے میں انقامات کرنے کا بھی حکم دے دیا وزیر الرحمن نے دوران سیکریٹری داخلہ کو محکمہ شماریات سے بلدیت بلکستان کی نئی مردم شماری کے حوالے سے قدرہ حضر کرنے اور نئے حلقبندیوں کے حوالے سے انقامات کی دی ہے انہوں نے کہا کہ بلدیتی انتخابات کو جماعتی اور گر جماعتی دنیا پر کرانے اور الیکشن کو شفاف بنانے کی حوالے سے کمیٹنگ سے تارشات پر اتب کریں شکریہ شیر محمد پاکستان ایٹمی طبانائی کمیشن میں آزاد کشمیر کے دارالکمہ مظفر آباد میں کینسر اسپتال کی تعمیر کی باز آپ کا منظوری دیتی ہے چیئرمن پاکستان ایٹمی طبانائی کمیشن ڈاکٹر نائیم احمد نے یہ بات سناباد میں آزاد جمعہ کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان سے ملاقات میں بتائی مزید تفسرات ہمارے نمائندے بادشاہ خان سے جی بادشاہ ملکی طبانائی کمیشن چیئرمن کی طبانائی کمیشن جگہ کی مبینیت کی ان جگہوں کا دورہ کری اسپتال میں اسپطال کی خیان کے حوالے سے وزیراعظم آزاد کشپیر کی احباب کی حکومت اور تمام سے وزاران کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ ان کی طرح سے آزاد کشپیر کی لگوں کے بہت بہت بڑا توفہ ہے انہوں نے میسا ہے کہ کینسر کی مریضوں کو ملک کے دوسرے ہسپطال میں جانے کے بجائے مقامی ہسپطال میں مفت عنات کی سہولت محسر ہوگی شکریہ عباد شکرہ آزاد جمعہ کشمیر کے وزیراعظم راجعہ فاروق حیدر خانیوں امور کشمیر اور گلگت بلکستان کے وزیر محمد برجویس تاہل سے آج اسلام آباد میں مرحات کی اجلاس کے دوران آزاد کشمیر کی آئینی اور مالیاتی امور اور پجاری ترقیاتی منصوبوں سمیت قطعی کی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر قورت کیا گیا اس موقع پر امور کشمیر اور گلگت بلکستان کے وزیر نے کہا کہ بھارت کی قصد علانہ حد کنڈوں کو خاطر میں لائے بغیر پاکستان اور آزاد کشمیر کی لوگ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ان کی حق قدرادیت کی حصول کے لیے اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت چائر لکھیں گے آزاد کشمیر کی وزیراعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگ بڑے عظم و حوصلے کے ساتھ بھارتی جہریت کا مقابلہ کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ بھارت کے اشتیال انگیز مضمون عزائم کو ناکام بنا دیں گے آزاد جمہ پشمیر کے صدر سردار مسود خان نے کہا ہے کہ مقامی سطح پر قوطین کو میاری تعلیم کی فراغمی حکومت کی اولین ترجیح ہے وہ آج گورنڈ پوسٹ گریجویٹ کالج پلندری میں تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کر رہے تھے مزید افصالات ہماری مزفر آباد کی نمائن دے مزفر نقوی سے جو ہمارے ساتھ چلپ آن لائن پر موجود ہے جی مبشر نقوی رجی بلکل آج گورنڈ پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج پلندری میں مرددار تقریب 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 تقسیم انعامات سے خطاب کرتے بریج سدر سردار مسود خان نے کہا کہ بلا شبہ اکبر کی تعلیم اکبر کی تعلیم ہے جبکہ اکبر کی تعلیم اکبر کی تعلیم ہے انہوں نے کہا کہ باٹنے کی طلاحوں بے سب کے لیے خواتین کی تعلیم تاگذیر ہے سدر اجاست اکھار کے پلندری میں میرپول یونیورسٹی آف سائنس این ٹیکنالوشی کے ذہنی کیمپس میں جلد اجراع کیے جائے گا جہاں پر آنا و جنید مضامین پڑھائے جائیں جو یہی کیمپس آنے والے دور میں یونیورسٹی میں پردر دیا جائے گا اس موقع پر انہوں نے کالج کی طالبہ سینہ کمن کو اس سال 23 مارچ کو گز گائیٹ پریٹ میں شکل اور آلاک کشمیر کی نمائنی کرنے پر مبارک بات دی صدر نے ایک خاکے اور ایک تقریب میں مقبضہ کشمیر پر ہونے والے مضامن کی صحیح تشیح 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 ترہا اور کہا کہ مقبضہ کشمیر میں بھارت ماتون کشمیریوں پر ظلم و ستم کے نئے نئے حق سندے اعمال کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھارت مہر اور بہادر کشمیریوں کے جذبہ عوریت کو چلنے مہنہ کام رہے گا شکریہ مبشر نقی اور اب وقت ہوا ہے اہم قومی اور بین الاقوامی خبروں کے خلاصے کا پزوری ایسیم نے قدرتی احفاظ سینہ مٹنے کے قومی ادارے پر موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر ممکنہ خطرات سینہ مٹنے کے لیے آلہ سطح کی تیاری پر زور دیا ہے پاک پوچھ کے ترجمان نے کہا ہے کہ باجوار ڈاکٹر آئین اگر موجود ہے تو اس کا مقصد پاکستان میں امن اور استحکام کی پہالی ہے پوچھ کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈیریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی اشتیال انگیزیوں سے خطے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے سپریم کورٹ نے حکومت کو میموگیٹ مقدمے میں امریکہ میں پاکستان کے ثابت سپیر حسین حقانی کی واپسی کے لیے ایک مہینے کی محلت دی ہے چین نے شمالی کوریا کے رہنماد کنگ جونگ ان کے بیجنگ کے دورے اور صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کے بلقات کی تصدیق کی ہے اقوام متحدہ کے اندادی ادارے کی سربراہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ شام میں شہری آبادی کو درپیش مشکلات پر توجہ دیں مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں آج زلہ راجوری میں چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے کشمیری میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی فوج نے نوجوانوں کو شزلہ کے علاقے سندر بنی کے گاؤں رویرین طلا میں محاصر اور تلاشی کی کاروائی کے طور پر شہید کیا آخری اطلاع تک علاقے میں کاروائی چاری تھی مقبضہ کشمیر میں حریوریت رہنماوں نے کہا ہے کہ تنازہ کشمیر کا اقوائے متحدہ کی سلامتی کمسل کی قراردادوں کے مطابق علاقے میں آزادانہ غیر جانت دارانہ اور شفاف استثواب رائے کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے یہ بات تحریکِ حریتِ جمع و کشمیر کے چیرمن محمد شرف سہرائی محمد یاسین ملک میاں عبدالقیوم زفر احمد شاہ اور غلام نبی شاہین نے آج سرینگر میں ایک سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی مقررنی نے کہا کہ ریاستِ مظالم سے کشمیری عوام کی خواہشات کو دبایا نہیں جا سکتا جو اپنے نقابل تنصیق حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ کشمیریوں کے تحریکِ آزادی مقامی نویت کی ہے اور اسے کسی قسم کی دہشتگردی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے جدوجہدِ آزادی کے قلاب بھارت کا پرپوگنڈا بے دنیا اور چھوٹ پر مبنی ہے حویت فورم کے چیرمن میر وائز زمر فاروق نے اسرے نگر میں فورم کی مجلس حاملہ کی استدارت کرتے ہوئے کہا ہے کشمیر میں محض سیاسی اور انسانی مسئلہ ہے اور کشمیریوں کے جائز جدوجہد کو دبانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی حرویت رہنما مختار احمد وازہ نے زرہ اسلام آباد کے علاقے وائل میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کیا دریاسنا مزشتہ سال بھار کی فوجیوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے تین موجوانوں کی برسی پر زلہ بڑھگام کے علاقے چارڈرہ میں آج مکمل ہڑتال کی گئی ادھر لندن میں ایک اجلاس کے شرکانے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تنازے کشمیر حل کرانے کے لیے مذاکرات شروع کریں اور کشمیری عوام کو مذاکراتی عمل میں تیسرے فریق کے طور پر شامل کریں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب ایک نظر بین الاقوامی خبروں پر چین نے شمالی کوریا کے رہنما کیم جاؤں ان کے دورائے چین اور بیجن نے صدر شی چیمپنن کے ساتھ ان کی ملاقات کا اطراف کیا ہے آج سرکاری خبر رسا ایجنسی جنہو نے بتایا ہے کہ کیم نے چین کی صدر کی دعوت پر اتوار سے بد تک چین کا چار روزات سرکاری دورہ کیا چین کا کہنا ہے کہ کیم نے جزیرہ نما کوریا کو جہوری اتحاروں سے پاک کرنے کا بادہ کیا ہے کیم نے کہا کہ اگر جنوبی کوریا اور امریکہ شمالی کوریا کی کوششوں کے سلسلے میں مصبت ردعمل ظاہر کریں اور امن و استحقام کا ماحول قائم کریں تو جزیرہ نما کوریا کو جہوری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے چین کی صدر چین پنگ نے بادہ کیا کہ چین اپنے تنہا ہمسائے کے ساتھ دوستی کو برقرار رکھے گا یہ کیم کا دو ہزار گیارہ میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ ہے دورے کے دوران میں صدر شی چین نے کم کے ساتھ بیجن کے عظیم عوامی ہال میں ملاقات کی صدر شی اور ان کی اہلیہ نے کم اور ان کی اہلیہ کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا اور اکٹھک پنگ کا ایک مظہرہ دیکھا صدر شی نے چین کی طرف سے شمالی کوریا کے ساتھ طویل مدد صحت مند اور مستقم تعلقات کو پروک دینے کا بھی اثار کیا انہیں چین نے امریکہ کے صدر دورالڈ ٹرمپ کو شمالی کوریا کے رہنمان قیم کے دورے کے بارے میں آدھا کیا اور اس مراسلے میں چین کے صدر شی کی جانب سے صدر ٹرمپ کے لیے ایک ذاتی بیغام بھی شامل تھا امریکہ نے بھی ایک بیان میں کہا کہ وہ اپنے اتحادیوں جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے میان ملکی پارلمنٹ نے وین مائٹن کو ملک کا نیا صدر منتخب کیا ہے ایک ہفتہ قبل ان کے پیش رو نے استفاق دے دیا تھا اقوائے متحدہ کے انداز ادارے کے سربا مارک لوگ کوک نے عالمی برادی پر ضرور دیا ہے کہ وہ شام میں شہریوں کو دبیش مشکلات پر توجہ دے اقوائے متحدہ کے پندر اپنی سلاوات کانسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے مارک لوگ کوک نے کہا کہ عالمی ادارہ اور ان کے شرابتدار ضرورت مند لوگوں کو انداز کی فراہمی کے لیے سخت جدوجہد کر رہی گئے انہوں نے کہا کہ بزرستہ سال فروری کے بعد سے باغیوں کے زیر قبضہ شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں فضائی حملوں اور فوجی کاروائی کو تران مبیرہ طور پر ایک ہزار سات سو سے زائد افراد حلانک ہو چکے ہیں شام کی فوج جیشور اسلام جنگ جو گروپ کے علاقے کو ان کے حوالے کرنے سے اتفاق نہ کرنے پر باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ کے قسمے میں ایک بڑی کاروائی کی تجاری کر رہی ہے قابلوں کی صورت میں نقل مقانی کرنے کر کے جمجوں کے زیر قبضہ شمال مشرقی علاقوں کے طرف جا رہی ہے جہاں صدق شارع الاسد کا کنٹول بحال ہو رہا ہے ترکی کی صدق رجب طیب اردوان اور ان کے روسی ہم منصب برادی میرپٹن نے شام کے بارے میں تین ملکی سربراہ اجلاع سے متعلق تبادلائے خیال کیا ترکی کی صدارتی ذرائع نے کہا ہے کہ انہوں نے چلیفون پر گھتگو میں دو طرف تعلقات پر بھی تبادلائے خیال کیا اور ان تعلقات کو مزید پر روک دینے کے آزم کا اعادہ کیا کہ سربراہ اجلاع سربے مہینے کی چار تاریخ کو انقرامی ہوگا سربراہ اجلاع میں ترکی روس اور ایران کے رہنما شرکت کریں گے جس میں شام کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا مصر کی شہریوں نے صدارتی انتخابات کے تیسرے دن ووٹ ڈالے جن میں عبدالفتح السیسی کی دوسری مدد کے لیے کامیابی یقینی ہے سرکاری ٹیلیویجن کے مطابق ملک انتخابی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنا ڈالنے والوں پر قانون کے تحت پانسو مصری پاؤنڈ جرمانہ کیا جائے گا کیونکہ اس سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو ملک سے نفرت کرتے ہیں سی سی نے دو ہزار چودہ میں پہلی مدد کے لیے انتخابات میں وہ کامیابی حاصل کی تھی اس سے ایک سال قبل سابق آرمی چیپ نے عوامی مظاہروں کے بعد اپنے پیش رو محمد مرسی کا تختہ اُلٹا تھا سیسی نے بائنبازو کے امیدوار کے خلاف چھانوے آشاریہ نو فیصد ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی اسرائیلی فوج نے فلسطینوں کے مظاہرے روکنے کے لیے غزہ کے سرط پر ایک سو سے زیادہ ماہر نشان باز تائنات کیے ہیں تنکی کے سردر عجب تو یہ وردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک کسی الزام کی بنیاد پر روسی سفارتکاروں کو ملک سے بے دخل نہیں کرے گا انہوں نے صاحبیوں کو بتایا کہ بعض ملکوں کے جانب سے ایک الزام کی بنیاد پر یہ اقدام کرنے پر ہم وہی اقدام نہیں کریں گے امریکہ نے کسوہ اور سرویہ کے درمیان حالی مہازالائی کی شدید مصمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے غیر ضروری طور پر کچھیتگی بڑھے گی اور علاقہ اس تحکام کو خطرہ تک پیش ہوگا آج امریکی دفتر عقار جانے ایک بیان میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ کسیتگی کو مزید بڑھنے سے روکیں اور پرام طریقوں سے تنازیات کا حل نکالیں اور اب کھیلوں کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف عجیب شکریہ سمینہ سب سے پہلے بات کریں گے ٹی ٹوینٹی کی کولومبو میں اجپاہ کسل کی خواتین ٹریکٹین میں تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ ایک وکٹ سے جیت لیا سیریلنگ کا گلی میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقرعہ بیس عوض میں چھے وکٹوں کے نقصان پہ ایک سو نتیسز بنائے جواب میں پاکستان نے مقرعہ حدف انیس شہریہ پانچ عوض میں حاصل کر لیا پاکستان کا تین میچوں کی سیریز میں ایک صفر سے بدلی حاصل ہوگی ہے سیریز کا دوسرا میچ جمعہ اور تیسرا میچ اور آخری میچ ہفتے کو اسی مقام پر کھیلا جائے گا آسٹریلیوی کرکٹین کے کپتان سٹیون سمیت اور نائد کپتان ڈیویڈ وارنر پر بول ٹیمبرنگ سکنڈل میں ایک سار کے لیے پابندی آئیت کر دی گئی ہے اسی کیس میں ٹیم کے ایک اور کلاری کیاملن بینکروٹ پر بھی نو مارک کی پابندی آئیت کر دی گئی ہے کرکٹ آسٹریلیہ کا کہنا ہے کہ سمیت اور وارنر کو ہر قسم کی بیندل اقوامی اور ڈومیسٹر کرکٹ سے موطل کر دیا گیا ہے پاکستان اور ویسٹرنیز کے درمیان ٹی ٹوینڈو میچز کی سیریز کے لیے بیندل اقوامی کرکٹ کانسل کی افیشل ڈیم ہفتے کو کراچی پہنچے گی سیریز میں میچ ریفری ڈیویڈ بون ہوں گے پاکستان اور ویسٹرنیز کے درمیان ٹی ٹوینڈ ٹوینڈی میچوں کی سیریز اتواز سے نیشنل شریم کراچی میں شروع ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان مزبولک نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان میں پی ایسل کے میچوں کے انعقاد کے بعد ملک میں بیندل قومی کرکٹ کی بھالی کیلئے راہ ہموار ہو گئی ہے انہوں نے ایک بیان میں ویسٹرنیز کرکٹ ٹیم کی بھی پاکستان آمد کا خیر مقدم کیا جو اتواز سے کراچی میں تین ٹی ٹوینڈی میچوں کی سیریز کے لیے گی انہوں نے نکھا کے سیریز کے لیے بہتر اور مضبوط ٹیم کے انتخاب کیا گیا اور بیسٹرنیز کے ساتھ زبدس مقابلے کی توقع ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کراچی پریمیل لیگ کو غیر قانونی کرکٹ ایونٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام متعلقہ فریق لیگ سے خود خود دور رکھیں پی سی بی کے ترجمہ نے کہا کہ بورڈ کی ٹورنمنٹ لیگ کی جائزہ کمیٹی نے کراچی پریمیل لیگ کے نام سے کسی بھی نیچی ٹورنمنٹ کی اجازت نہیں دی اور پی سی بی کے مجوزہ قوانین اس لیگ کی نفی کرتے ہیں ترجمہ نے کہا کہ اگر کوئی بھی پی سی بی کا متعلقہ شخص مسکولہ ٹورنمنٹ میں شریک پایا جا تو اس کے خلاف قوائد و ضعبط کے مطابق کاربائی عمل میں لائی جائے گی گلگت میں گلگت بلتستان سوپر لیگ پی ٹونٹی کرکٹ ٹورنمنٹ جاری ہے دو میچ اس کے لئے گئے پہلا میچ سکردو رنزا کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا یہ میچ سکردو نے انتیس رنسٹ جی دیا دوسرا میچ گلتائی مایون اور شگر ڈائمنڈ کے درمیان کھیلا گیا جلد گلتائی کی ٹیم نے سات وٹوں سے جیت دیا یوت اولمپکس کولیفائر کے لیے پاکستان جونئر ہاکی ٹیم کے ممکنہ کلاریوں کا تربیہ تھی کم اتوار سے کراچی میں ہوگا پانچ روزہ ٹورنمنٹ آئندہ ماہ کی پچیس تاریخ سے ٹائلینڈ میں کھیلا جائے گا پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کیمپ کے اتدائی محلے کے لیے ایک آمن کلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے کامران اشب کیمپ کے ہیڈ کوچ ہوں گے ان پولیفائر کی سر پہرز دو ٹیم میں اسی سال ارجن ٹائم میں یوت اولمپکس میں ایشیا کی نمائندگی کریں گی پاکستان ہاکی فیڈریشن کوچ رولنڈ آرمنٹ کی تائناتی کے بعد دولت مشترکہ میں کامیٹنگ کی کارکردگی کی حوالے سے پر امید ہے یہ گیمز آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ سے آسٹریلیا میں ہوں گے پی ایچ ایف کے ایک اہدہ دار نے اے پی پی کو بتایا کہ نئے کوچ کا پہلا امتحان دولت مشترکہ کھیل ہوں گے ایشیا اور اوشیانہ کے لیے ایسوسیریشن کے سینئر ڈیریکٹر سنجیمن بالا سنگم کی قیادت میں فیفا کے خصوصی وقت نے لاہور میں مارڈل ڈاؤن فٹو بول اکیڈمی کا دورہ کیا دورہ کے دوران وقت کی ارکان نے وہاں تربیت حاصل کرنے میں کھلاڑیوں سے ملاقات کی پاکستان فٹو بول فیڈریشن کے نائب سردر سردار نبید حیدر خان اور جنرل سیکٹری احمد یار خان لودی بھی اس موقع پر موجود تھے آسٹریلیا کی ہائی کمیشنر مارگرٹ ایڈمسن نے آج اسلام آباد میں دولت مشترکہ کھیلوں میں حصہ لینے والے پاکستانی دستے کے اعزاز میں زہرانہ دیا دولت مشترکہ کھیل دوزار اٹھارہ آئندہ ماں آسٹریلیا کی شہر پوینس لینڈ میں ہوں گے آسٹریلی ہائی کمیشنر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دولت مشترکہ کھیل آسٹریلیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ایمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ دو پاکستانی تلوہ پوری دنیا سے دوسرے طالب علموں کے ساتھ ثقافتی پروگرام میں بھی شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کا ہائی کمیشن اور پی سی بی مشترکہ طور پر سالانہ سکول گلز کرکٹ ٹورنمنٹ کا انہکار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانے کیلئے کلینک بھی قائم کریں گے جس کا مقصد کرکٹ کے ذریعہ خواتین کو باید پیار بنانا ہے اس کے ساتھ آسٹریلیا سکواش کے چھ سو سے زائد نوجوان کلاریوں کو تربیت میں معاملت فراہم کرے گا ستر مملک سے چھ ہزار چھ سو اٹریٹ اٹھارہ کیلوں کے مقابلوں میں مدد مقابل ہوں گے بہاودین زکریہ یونیورسٹی منطان کے زیر احتمام انٹر کالیج سائیکلین چیمبرشپ آج گورنمنٹ ڈگری کالیج میاں چنوں میں ختم ہو گئی گورنمنٹ فریدیہ کالیج پاک پتہ نے چیمبرشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور گورنمنٹ ڈگری کالیج میاں چنوں نے دوسری جبکہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی منطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی انترادی مقابلوں بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے طالب علم محمد عرفان نے پہلی گورنمنٹ ڈگری کالیج پاک پتن کے محمد نئیم نے دوسری اور اسی کالیج کے طالب علم عبدالعزیز نے تیسری پوزیشن حاصل کی سپورٹ سپورٹ پنجاب نوجوان بازالیت کلالیوں کو کھیلوں کی بہترین سہولوتوں کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہا ہے یہ بات بورٹ کے ڈیریکٹر ایڈمن جاوید رشید نے لاہور میں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہی اس تقریب کا احتوام نیشنل ہاکی سٹیڈی میں چوتھی جنوبی ایشیائی بیندل اوبامی بوشو چیمبرشپ کے کامیاب انعقاد کے حوالے سے کیا گیا جاوید رشید نے اس موقع پہ کہا کہ بوشو قطیل ملکی نوجوان نسل میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے پاکستان ایتلیٹکس فیڈریشن ہفتے کے روز اسلام عباد میں قومی ٹرائل کے انعقاد کرے گی ایک پریس ریلیس کے مطابق ٹرائل سیلیلنکہ کے شہر قلموں میں تیسری جنوبی ایشیائی جونئیر ایتلیٹکس چیمبرشپ جبکہ جاپان میں اٹھارویں ایشیائی جونئیر ایتلیٹکس چیمبرشپ کے لیے منفط کیے جا رہے ہیں جس میں ان چیمبرشپ کے لیے کرانیوں کا انتخاب کیا جائے گا پاکستان کی خواتین ہینڈبول ٹیم جنوبی ایشیائی ایشیائی ویمن ہینڈبول چیمبرشپ میں شرکت کرے گی جو بھارت کے شہر لکھروں میں ہفتے سے منگل تک جاری رہے گی پاکستان تائیکوانڈو ٹیم عالمی تائیکوانڈو جونئیر چیمبرشپ میں شرکت کرے گی اور آئندہ ماہ کی چھے تاریخ کو تیونیس کے شہر حمامت میں ہونے والے بیونس آئرس یوت اولمپک گیمز کے لیے تائیکوانڈو کالیفائنگ راؤن میں حصہ بھی لے گی پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن پاکستان کی پہلی ٹیبل ٹینس سوپر لیگ کا انعقاد کر رہی ہے جو آئندہ ماہ کی بارہ تاریخ و اسلام آباد میں شروع ہوگی ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے صدر خاجہ حسن ودود ایک انٹریو میں کہا کہ فیڈریشن نے ملک میں پاکستان سوپر لیگ کرکٹ کی طرز پر لیگ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے دس ٹیبل ٹینس کی ٹیمنٹ ایمنٹ میں حصہ لیں گی اور آخر میں سنوکر کا ذکر بھی کرتے چلیں کہ پاکستان سنوکر ٹیم چونتیسویں ایشن سنوکر چیمپنشپ میں شرکت کرے گی چیمپنشپ ایران کی شہر تبریز میں آئندہ ماہ کی بائیس تاریخ سے کھیلی جائے گی یہ داشت کھیلوں کا حوال اور اب آپ کو لیے چلیں گے تجارتی خبروں کی جانے شکریہ پیشت سرمایہ کاری گورٹ کے چیرمن نئی زمیدار نے فرانس کی کمپنی کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان کی سرمایہ کاری کے لیے آزادانہ اور سازکار پالیشیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں سرمایہ کاری کریں انہوں نے آج پیرس میں پاکستان سرمایہ کاری فورم کی فرانس کی تجاروں اور سرمایہ کاروں کو یقین گلائے کہ حکومت پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے انہیں تمام ممکن سہولتیں فراہم کری کی فیڈل بورڈ آف ریبینو انہیں تہندگان کی رہنمائی اور سہولت کے لیے اپنے معلوماتی لیب پورٹل کے پہلے بیٹا ورجن کا آخاز کر دیا ہے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایڈزیکٹیو مجاہد پرویش چٹھا نے آج لاہور میں لاہور کے ایوانی سنت و تجارت کی صدر ملک تاہی جاویز سے ملاقات کی پاکستان کے ایوان ہائی سنت و تجارت کی فیڈلوشن اور جنان اور پاکستان کے ایوانی سنت و تجارت کے درمیان مفاہمت کی اگزاداش پر دستخط کیے گئے ہیں پاکستان سٹوک ایک سینڈ میں آج دیجی کا رزان مجامل دیکھا گیا کہ سی ہیڈرڈ انڈیکٹ سٹھ عاشریہ آٹھ سے پر پوائنٹ کے اضافہ کے بعد مارکٹ کے اختتام پر چارہزار پانچ سو آشاریہ ایک انہیں ایک نو پوائنٹ پر بند ہوا مجموعی تجارت ہی حجم دو سو اٹھالیس میلین سے زیادہ حصہ کا ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل دو سو پہتیس میلین سے زیادہ حصہ کا لنڈنگ ہوا تھا آج ٹی آج پاک لیمیٹڈڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 22 ملین سے زیادہ حصص کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر 365 کمپنی کے حصص کا لیندین مو جس میں سے 193 کمپنی کے حصص کی قیمتوں نے اضافہ 157 کمی جبکہ 15 کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا ریشنل بینک کے اعلان کے مطابق پر اور دیگر غیر ملکی کرنسی کے کمیان شرح تبات لجی رہی امریکی ڈالر قیمت اخرید 112 روپے 92 پیسے اور قیمت فروغ 116 روپے 55 پیسے پانس ٹرننگ 160 روپے 23 پیسے اور 164 روپے 9 پیسے یورو 140 روپے 23 پیسے اور 143 روپے 61 پیسے اور سعودی ریال 28 روپے 88 پیسے اور قیمت فروغ 30 روپے 79 پیسے آج کلاتی میں 10 گرام سونی کی قیمت 4500 اکھتر روکے رہی یہ تو تھی تجارتی خبریں اور اب ہم آپ کو لچلیں گے فند کی دنیا میں ممتاز بھارتی ہدایتکار اور سکرین پلے رائٹر اس اس راج مولی پاکستان بینول اقوامی فلم فسٹیول میں شرکت کے لیے قراج آ رہے ہیں جہاں ان کی فلم باہو بلی کی نمائش بھی کی جائے گی بھارتی ہدایتکار نے ٹیوٹر پر کہا ہے کہ باہو بلی کے ذریعے انہیں تئی ملکوں کے دورے کا موقع ملہ تاہم انہیں پاکستان آنے کی سب سے زیادہ خوشی ہے انہوں نے پاکستان بینول اقوامی فلم فسٹیول میں مدعو کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا چار روزہ فلم فسٹیول میں پاکستان سمیت دنیا بھر کی پیچر دستاویزی اور مختصر دورانی کی فلمیں دکھائی جائیں گی اطلاق کی مطابق فلم فسٹیول میں بھارت کی کئی اور فلمیں بھی دکھائی جائیں گے جن میں شارک اور آلیہ بھٹ کی ڈیئر زندگی رجت کفور کی آنکھوں دیکھی ارپان خانوں پاکستانی اداکارہ سبا کمر کی ہندی میڈیم سنجے مشرا کی کروی ہوا سوارہ بھازکر کی نیل بٹے سرناٹا اور مراتھی فلم سائرات شامل ہیں سرکھر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمسٹریشن یونیورسٹی میں کل شام موسم بہار کی پھولوں کی نمائش کا اطمام ہوگا قومی اسیمیلی میں قائد حصب اختلاف سید خرشید شاہ نمائش کی موقع پر مہمانت خصوصی ہوں گے نمائش میں موسم بہار کے مختلف قسم کے پھول اور پودے رکھے جائیں گے لاہور میں پرفارمنگ آرکس ایونٹ وسال یار کل باغ جنہ کے اوپن ائر تھیٹر میں منعقب کیا جائے گا ممتاز گلوکار علی سیٹھی جامد بشیر شازیہ منظور اس موقع پر اپنے فند کا مظاہرات کریں گے لاہور کی انتظامیہ ہفتے کو وزیر چوک لاہور میں کوالی نائٹ کا اتمام کر رہی ہے اس موقع پر معروف کبال نئی مبشر اور بابی خان اپنے فند کا مظاہرہ کریں گے سوپیانہ کلام پیش کریں گے جو مشہور کوالیاں ہیں وہ بھی کائے جائیں گے ورلڈ سیٹی آف لاہور ایتھارٹی لاہور میں گبرو لاہوردہ کے عنوان سے ایک پروگرام منعقب کرے گی تفصیلات کی مطابق ادارہ کشتی کا مقابلہ بھی منعقب کرے گا قومی سردی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات قومی تاریخ اور عدبی ورسانی پاکستان نیشنل کانسل آف پارٹس کی انتظامیاں کو کانسل سے پنپارے غائب ہونے کے معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت کی ہے پی این سی کے ڈائریکٹی جنرل جمال شاہ نے کمیٹی کو بتایا کہ دو ہزار پندرہ میں پنپارے غائب ہونے کا معاملہ اٹھایا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ معاملہ ایف آئی اے کی سپر بھی کیا گیا ہے جو اس بارے میں تحقیقات کر رہا ہے انہوں نے مہنجدارو تحزیب کی لڑکی کی ایک تاریخی پینٹنگ کا سراغ لگا کر اسے واپس لانے پر بھی چھوٹ دیا اور اب آپ کو لے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں گوادر سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر دور سو تک پریلڈا کے نام سے ایک قدیم گروازے کی نشان رہی ہوئی ہے جس کے تانے بنے نمروز سے ملتے جلتے ہیں بی بی سی کے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علاقے سے ملنے والے سائنسی شواہد چار ہزار سال قدیم ہیں اور علاقے سے کئی اثاروں شواہد چھوڑی ہو چکے ہیں فیس بک ڈیٹا مینجمنٹ کو زیادہ آسان بنا کر اور سیٹنگ میلو کو اثری رو مرتب کر کے ساریفین کو معلومات خفیہ رکھنے کے سہولت دے رہا ہے کمپنی نے یہ بات آج پریس ریلیز میں کہی لیا برطانی کے سائنس دانوں نے انتہائی نگداشت اور کم وزن دماغ کے مشابہ ڈیوائس سے یاد کی ہے جس کو ہیلپٹ کے طور پر پہنا جا سکے گا اور مریض اپنی مرضی کے مطابق کام کر سکے گے چین دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس کے درمیان کمرشل ساریفین کو ریکاوریبل سیٹلائٹس کی پیش کش کرے گا شنوا نیوز کے مطابق چین انیس سو پیچھتر سے اب تک بیس سے زیادہ سیٹلائٹس خلا سے کامیابی سے واپس لائے ہے اور اسی یقین ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انتہائی قابل اعتماد ہے اور اب ملکبہ میں موسم کی صورتحال کیا رہی ہے آئیے سنتے ہیں مہر بسمیان ڈاکٹر محمد حنیف سے مہر بسمیان ڈاکٹر محمد حنیف سے شنوا نیوز سے زیادہ سیٹلائٹس کی پیش کرے گا اور سب سے زیادہ سیمپریچرز محمد حنیف سے مکام پر سنتانیس کی گریش سانتیبیٹ جبکہ ملکبہ سن نے چھول ہے سنتانیس کی گریش سانتیبیٹ ریکاورد ایک دن کے بعد سن اور خرکوشن کراکی سے سن کی ادلیسہ کی جنرین کی صدق میں کمیانی کا امکار جبکہ دو دن کے بعد اور خرکوشنی صدقی سے دورہ اصلاح آباد اصلاح سنجا کوئی دیسکر علاقوں میں جنرین کی صدق میں اضافہ ہوگی جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں یہ سب سے باوید پنیٹا کوئی امکار چلپ کے مطابق برکستان کے تمام انعاقوں میں خان خوب ہوگی تمام میدان انعاقوں میں صدق سے زوج ہوگی نظیر چلن دن کا بودنی کوئی ت Sumit Bratistان کے تمام انعاقوں میں پوсячر ہوگی تنریسی عقBER باری موابتا اور خرکوشن کے جنرین مراقوں میںars عمدار لقدر Assambee نظیر ہاتھ کی آخی ولد کار برہے نارم موجبه پنجاب سنجاوز كانت دو دن کے بعد موجبه پنجاب سے سب سے ، چُجھنی کی صدق میں بحرقہ ہوگا دو دن کے بعد مجیر پنجاب کے سمان ادافر میں سبیت کرنی ہوگی مجیر پنجاب نے جنمال کی ستائن کی علاقہ میں اجنے چھے دن تک موسم سکتے ہیں مجیر پنجاب کے دیگر بلائی علاقہ یعنی سکتے پوٹوہار سرگوزہ سرطنہ بار سکتے آوالا اور انجنیوں کے سب سے موسم سکتے ہیں آج میں کشاوائے میں اور سن جیسا علاقہ میں ہی کلنکلہ ساپ ہوگا سب سے موسم سکتے ہیں دنگل بلکستانس میں شماری ناکرگاہ اور شاشویر میں اگلے دو سے سکتے ہیں باتنا ساپ موسم سکتے ہیں جس کے اگل ہی میں سے پہنے اپنے بلکستانس میں اور کچھ بستی ناکرگاہ کے دوام یا آنہی کے پاس پارے سکتے ہیں آج اپنا ہوں پار میں جیادے سے یدر سے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں صدای سے پہمتے ہیں سکتے ہیں جوال میں سے خمکرے س MERK lost سکتے ہیں سکتے ہیں سوال میں سے سکتے ہیں س synthی ہیں جیادے سے پہلے ہیں جیدا سے جیدا جیدا سے جیدا شكل سکتے ہیں شکر جیدا جیدا سے جیدا جیدے سے جیہوں مانی میں جیدا سے جیدا پایا صلق حل structures شکریہ ڈاکٹر محمد حنیف اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سننے چیئے وزیراعیت نے قدرتی آفا سے نبٹنے کے قومی ادارے پر موسمیاتی تبدیلی کے پیش ریزار ممکنہ خطرہ سے نبٹنے کے لیے آلہ سطح کی تیاری پر زور دیا ہے پاک فوج کی ترجمان نے کہا ہے کہ باجوار ڈاکٹرائنگ اگر موجود ہے تو اس کا مقصد پاکستان میں امن اور استحکام کی بحالی ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈیریکٹ جنرل نے کہا ہے کہ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت پیشتیال انگیزیوں سے خطے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے سپریم کورٹی حکومت کو محمود مقدمے میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی واپسی کے لیے ایک مہینے کی محلت دی ہے اینکیون پاکستان کے رہنماں ڈاکٹر فاروق سلطان نے الیکشن کمیشن کے جارب سے پارٹی کنوینر کے طور پر اپنی برطرفی کے فیصلے کو اسلامہ بھائی کوٹ نے چیلنج کر دیا ہے پاکستان نے اقوامی متحدہ کی سلامت قانسل میں مساوی نمائندگی کے لیے غیر مستقل ارکان کی تعداد نے اضافی پر زور دیا ہے پاکستان میں چین کے سفیر جنہوں نے آج اسلام آباب میں دوستی چینل کا دورہ کیا کہا ہے کہ سی پیک کے تحت انیس ارب دورٹ کے منصوبوں پر کام جاری ہے مقبضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی میں مسیح چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے چین نے شمالی کوریہ کے رہنماں کنگ جانگ ان کے بیجنگ کے دورے اور صدر شیجن بن کے ساتھ ان کے ملاقات کی تصدیق کی ہے اقوام متحدہ کے امدادی دارے کے سربراہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ شام میں شہری آبادی کو درپیش مشکلات پر توجہ دے آج کولنگو میں پاکستان کی خواتین کرکٹریب نے سری لنکا کی خلاف تین میچوں کے سریز کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ ایک بکٹ سے جیت لیا آسٹیلوی کرکٹ بورڈ میں کپتان سٹیو سمیتھ اور نائپ کپتان ڈیویڈ وارنر پر بول ٹرمپ رنگ کے اعظامات پر ایک سال کی پابندی آیت کی ہے خبرنامہ اپنی سنا پینل انجینئر تھے فرہا ندی ان چار شعبہ اردو شبنم بٹ اور منصور رشید مدیر ہوم ڈسک غزنپر عزیز کھوکر مدیر فورن ڈسک چوہری زمیر اشرف مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں صوفیہ شفیق مدیر کھیلوں کی خبریں آئیشہ اختیخار پورڈینیشن ایڈیٹر مقدس روف مدیرانِ آلہ زہرہ عثمانی اور عابد حسین آجز نگرانِ آلہ جاوید خان جدون پیشکہ شعبہ قبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہرات ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آمیر حاشمی کاشف مجید اور سمینہ و آر کو اجازت دیجئے اللہ نے کے باہن دمان زمان سٹوڈیو میں آ چکے ہیں ٹھیک نو بجے آپ انگریزی میں خبریں سنیں گے